ہلو فرنس سواگت ہے آپ کا میری چینل گیانا کا پیٹارہ میں دوستو ہم سہاکسک شکوی گیان پیوک سالہ کے لیے ایم سی کیو دیکھ رہے ہیں اسے کے تحت پر آج بہت کی بل گتی اور نیم بل اور گتی کے نیم پر ہم ایم سی کیو دیکھیں گے چلیے دوستو سرو کرتے ہیں دوستو اگر میرے چینل پر نئے ہوں میرے چینل کب تا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کے بٹن کو جرور پیس کر دیجئے گا چلیے سرو کرتے ہیں پہلا سوال ہے آج کا کسی بستو کی گتی توریت ہوتی ہے تو اس کی چال میں ویدی ہوگی اس کی ویگ میں ویدی ہوگی وحصدہ پرتوی کی اور گریتی گرے گی یا وحصدہ اس پر کوئی نہ کوئی بلکارے کرے گا تو دوستو تورن کا یہی صدحانت ہے کہ جب وحصدہ پر کوئی بلکارے کرتا ہے تب تک وہ توریت ہوگی اس پرکار سے اس کا انصار ہو جائے گا اس پر صدح کوئی نہ کوئی بلکارے کرے گا نیکشٹہ ہے جڑتو کا گن کسی بھی وستو میں ہو سکتا ہے پرتیک وستو میں ہو سکتا ہے کسی وستو میں بھی نہیں ہوگا کبل گتی سیل وستو میں ہوگا تو دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں جڑتو کا کسی وستو کی گتی کا یا وستو کی استطیقہ ویرودہ بھاسی گن ہے جو کسی بھی وستو کی استطیقہ ویرودہ کرتا ہے اس پرکار سے جو ہے جڈتو کا گن کسی بھی پرتیک وستو میں ہو سکتا ہے چاہے وہاں گتی سیل ہو چاہے وستو استھیر ہو چاہے دوستو نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کسی گتی سیل کی پینڈ کا بیگ آدھا کر دیا جائے تو اس کا سمبیگ ہو جائے گا آدھا دونہ چارونہ ایک چوتھائی تو دوستو ہم جانتے ہیں کسی بھی وستو کا سمبیگ ارثات P P کا بیلیو ہوتا ہے M into B ید ہم اس فارمولے سے دیکھیں تو گتی سیل پینڈ ہے اس کا بیگ یعنی V کو آدھا کر دیں تو اس کا سمبیگ یعنی P کیا ہو جائے گا آدھا ہو جائے گا تو اس کا انصر کیا ہو جائے گا آدھا نیکسٹ ہے سوطنت گتی کے لیے کسی وستو پر بل لگایا جائے جیدی بل کا پریمان اور وستو کا دربیمان گیاد ہو تو نیوٹن کے دویتی نیم کی صحیحتہ سے ہم وستو کا بہار گیاد کر سکتے ہیں وستو کی چال گیاد کر سکتے ہیں وستو کا تورن گیاد کر سکتے ہیں یا وستو کی استیتی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے تو دوستوں نیوٹن کے گتی کے دویتی نیم سے ہمیں یہ فارمودہ ملتا ہے A برابر M A جہاں A فورسہ ہے یعنی کی بل ہے M دربیمان ہے اور A تورن ہے تو اس قیسط میں یہی پوچھا ہے کہ ہمیں جب F کا مان پتا ہو M کا مان پتا ہو تو کیا پتا چل سکتا ہے اس کا تورن A اس کا انصر ہو جائے گا وستو کا تورن گیاد کیا جا سکتا ہے اپسن نمبر تری نیشٹ ہے سوطانت پروڑک گتی کے لیے ون کے جدربیمان کہ کسی بھی وستو پر ون نیوٹن کا بل لگایا جائے تب وہ ون میٹر پتی سیکنڈ کی چال سے گتی کرے گی ون کلو میٹر پتی سیکنڈ کی چال سے گتی کرے گی یا ٹین میٹر پتی سیکنڈ سکوئر کے تورن سے گتی کرے گی تو دوستو ہم جانتے ہیں �ن میٹر پرتی سیکنڈ گتی کرے گی کسی بستو پر کوئی بھی بائع بل لگایا جاتا ہے تو بھا 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 ب کے انشار کریا اور پتی کریا بل ایک ہی بستوں پر کرے کریں گے الگ الگ بستوں پر ایک دوسرے کے ایک سامان ہوں گے ایک دوسرے سے لمبوت کرے کریں گے دوستوں ہم جانتے ہیں نیوٹن کا ترتینیم یہ ہے کہ پتے کریا کے برابر اور وفرائیت پتی کریا کرے گا پتے کری ہوتا ہے نیوٹن کے تھرڈالہ کے انشار اس پرکار اس میں دو الگ الگ بستوں کا ع etwasぁ ہے اور دونوں کے بلد کرتا ہے یہاں انصار اس کا صحیح ہو جائے گا گولی چھوڑنے کے لیے گولی چھوڑنے کے بعد رائفل پیچھے کی اور پرچھے پیت ہوتا ہے مطلب جب ہم بندوق سے گولی چلاتے ہیں تو بندوق جو ہے پیچھے یہ اور دھکا دیتا ہے یا ارجہ سررکشن کے سدھانت کے قارن نیوٹن کے گتی کے ترتینیم کے قارن نیوٹن کے گتی کے پراثم نیوم کے قارن یا نیوٹن کے گتی کے دویتینیم کے قارن تو دوستوں ہمیں پتا ہے کہ نیوٹن کے گتی کا ترتینیم یہ بولتا ہے کہ پرتیک نصو پر لگنے والے بل کے برابر اور وپرید پت کریا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گولی جو ہے بندوق کی گولی آگے کی اور جائے گی تو وہ بندوق پر اتنی ہی بل جو ہے پیچھے کی اور پریسٹ کرے گی اور بندوق پیچھے کی اور جائے گی ارتعت اس کا آنسر ہے نیوٹن کی گتی کا ترتینیم جسے تھرڈ اللہ بولا جاتا ہے نیکسٹ راکیٹ کی سدھانت پر کاری کرے گا اوڑ جا سنرکچن آویک سنرکچن اس ماہ سنرکچن یا سمویک سنرکچن تو دوستوں راکیٹ سمویک سنرکچن سدھانت پر ورک کرتا ہے اس کا آنسر ہوتا ہے سمویک سنرکچن سدھانت سمویک سنرکچن سدھانت کو M1V1 M2V2 آگے بڑھتے ہیں دوستوں جب بھی کوئی بس اچانک مورتی ہے تو بس میں کھڑے یعنی کہ باہر کی اور ان کو جھٹکا لگتا ہے کیوں ان پر باہر کی اور لگنے والے دھککے کارن جھڑتوے کارن سمویک کے پریورتن کارن تورن پریورتن کارن تو دوستوں جھڑتوہ جو ہے کسی بیوستو کی اس دیتی میں پریورتن کا بیروت کرتا ہے اس لیے اس کو باہر کی اور دھککا لگتا ہے یعنی اس کا آنسر ہو جائے گا جھڑتوہ نیکسٹ ہے ایک باہر کی باہر کی اس کا بیگ دسام پریورتن نہیں ہوگا اس کا پریورتن سننے نہیں ہو جاتا یا پریمانی پرینامی بل کی دسا اس کے گتے کی دسا کے لموت نہیں ہو جاتی تو دوستوں کوئی بھی باہر کی باہر کی اور وہ تب تک توریت ہوتی رہے گی جب تک کہ اس پر کارن پریورتن کم ہوتے ہوتے سننے تک نیکسٹ ہے کسی پینڈ پر سو نیوٹن کا بل 10.4 سیکنڈ تک کیلئے لگایا گیا تو بل کا آبیگ ہوگا 40 نیوٹن سیکنڈ 20 نیوٹن سیکنڈ 10 نیوٹن سیکنڈ یا 15 نیوٹن سیکنڈ تو دوستوں آبیگ برابر ہوتا ہے بل انٹو سمائے تو سیمپل ہمیں گوڑا کر دینا ہے 100 گوڑی 10.4 یعنی کی 40 40 نیوٹن سیکنڈ اس کا آنسار آ جائے گا پالا نیشت ہے ایک پین کا سمبیگ ایک منٹ میں 200 کیجی سے بڑھ کر کے 200 کیجی میٹر پرتی سیکنڈ ہو جاتی ہے پین پہ اروپید بل ہے تو دوستوں پین پہ اروپید بل نکالنے کے لیے پین میں ہونے والے سمبیگ پریورتن سمبیگ پریورتن کی در کو ہم نکالیں گے اس میں دوستوں دیا گیا ہے ایک منٹ ارثات ہوتا ہے 60 سیکنڈ سمبیگ پریورتن کی در ہے 800-200 یعنی 600 600 کیجی میٹر پرتی سیکنڈ اور بائی 60 سیکنڈ تو یہ 60 جو ہے کینسل آؤٹ کر دے گا آنسر آ جائے گا 10 10 ہو جائے گا دیکھئے 10 کیجی میٹر پرتی سیکنڈ اور 60 سیکنڈ کا جو سیکنڈ تھا وہ یعنی کہ 10 کیجی میٹر پرتی سیکنڈ سکوئر میں آ جائے گا ارثات کیجی دیکھئے کبھی بھی کیجی نیوٹن پرتی میٹر سکوئر ہوگا یا نیوٹن کے برابر ہوگا ایکیویلینٹ ہوتا ہے یعنی کہ ہمارا آنسر رہا جائے گا 10 نیوٹن کے برابر نیکسٹ ہے پانچ گرام دربیمان کے بستو پر سوڈ آئین کا بل لگے 10 سیکنڈ کے لئے تو بستو میں کتنا بیگت پن ہو جائے گا دو سینٹی میٹر پتی سیکنڈ کا 20 سینٹی میٹر پتی سیکنڈ کا 200 سینٹی میٹر پتی سیکنڈ کا یا 2000 سینٹی میٹر پتی سیکنڈ کا دوستو یہاں پر پانچ گرام دربیمان یعنی کہ ایم کی ویلیو دی ہوئی ہے 100 ڈائین بل کی ویلیو ایف کی ویلیو دی ہوئی ہے ایم دی ہوئی ہے ایف دی ہوئی ہے ٹی دی ہوئی ہے 10 سیکنڈ کے لئے پر سوپیت پنیا ویگ ہمیں وی پتا کرنا ہے دوستو ہمیں پتا ہے وی برابر ہوتا ہے یو پلس ای ٹی اس کا مطلب ہمارے پاس ای کا ویلیو پتا کرنا ہے ویو کا ویلیو 0 ہوگا کیونکہ وستو جو ہے پہلے استھرابستہ میں رہے گی اور وی جو ہے اس کے انتیم ویلیو سٹی ہے اس لئے ہمیں ای کا پتا کرنا ہے ٹی کا ویلیو دیا ہوا ہے 10 سیکنڈ اس ای کا ویلیو پتا کرنے کے لئے ہم جو ہے نیوٹن کے سیکنڈ لا ایپ اسی قشتو ایم ای کا پھرےوک کریں گے یہاں پر ہمیں ایپ کا ویلیو پتا ہے ایم کا ویلیو پتا ہے ایپ کا ویلیو دیا ہوا ہے سو ایم کا ویلیو دیا ہوا ہے فائیف فائیپ گرام میں دیا ہوا ہے اس کو کیجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو 5 انٹو 10 تو پاور مائنس 3 انٹو ای اس کو سالو کریں گے دوستوں تو پوائنٹ دیکھیں اس کو سالو کرنے پر ای کا ویلیو ہوا جائے گا 20 سینٹی میٹر پرتی سیکنڈ ٹوٹل سالو کریں گے تو ای کا ویلیو مل جائے گا ہمیں 20 میٹر پرتی سیکنڈ اس پرکار سے ہمیں ای مل گیا تو بھی برابر ہو جائے گا یو پلس ایٹی سے یو کا ویلیو یہاں 0 ہے اور ای کا ہو جائے گا 20 اور تی کا ہو جائے گا 10 اس کا آنسر ہو جائے گا 200 میٹر پرتی سیکنڈ سوری اس کا 20 سینٹی میٹر پرتی سیکنڈ آیا تھا تو 200 سینٹی میٹر پرتی سیکنڈ میں اس کا آنسر آ جائے گا 200 سیمی پرتی سیکنڈ آنسر نمبر 3 نیکسٹ ہے یا دو وستوں کا سمان ہے تب ہلکی بستو بھاری بستو بھاری بھاری بلکو بھاری بھاری دونوں کی ویق سمان ہو جائیں گے سمبیغ ویق پر نمبر نہیں کرتا تو دو دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا یہ تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ سمبیغ اے میں بھی ہوتا ہے ویق پر depend کرتا ہے دونوں کا ویق سمان نہیں ہوگا اس کا آنسر ہوتا ہے دو ہلکی بستو بھاری بھاری بستو مان کی ماب ہے ایک پرکار سے درب مان کی ماب ہے کرکیٹ کے گیند اور پلاسٹک گیند ہے دونوں کو ایک سمان اوچائز گرا دیا جائے تو ریت میں اگر ہم دیکھیں ایک کرکیٹ کا گیند ہے اور ایک پلاسٹک گیند ہے دونوں کو ایک سمان اوچائز سے ریت پر گرا دیتے ہیں اب جو ہے گیند دھسے گی دھس جائے گی ریت میں ریت میں دھسے گی تو پوچھا ہے دونوں گیند سمان روح سے دھنسے گی یا پلاسٹک گیند ادھک دوری تک جائے گی یا اس سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تو دوستو یہ ہم جانتے ہیں دھس مطلب نہیں ہے لیکن درب امان جو ہے جس کا زیادہ ہوگا وہ ادھک اندر تک دھسے گا اس کا مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرکیٹ کا گیند درب امان یہاں جیادہ ہے پلاسٹک کے گیند سے ادھک دوری تک دھس جائے گا ریت کے اندر نیش 1 1 kg بھار کمان کتا ہوتا ہے 10 8 نیوٹن یا 99 نیوٹن یا 99 8 نیوٹن یا 1 نیوٹن دوستو 1 kg جانے کا مطلب ہے 9.8 نیوٹن کے ایک 9.8 نیوٹن دیکھئے بھار کو ہم mg سے سو کرتے ہیں m value دیا ہوا ہے 1 kg اور g کا value ہوتا ہے 9.8 1 something meter پراتی سیکنڈ سکوئر اس کا مطلب kg میٹر پراتی سیکنڈ سکوئر کو ہم اگر نیوٹن لگ دیتے ہیں تو اس کا value آگئے 9.8 1 نیوٹن اس پرکاس اس کا answer 9.8 1 نیوٹن تو دوستوں یہ تھے کچھ mcq جو ہمارے بل force اور گتی کے نیم پر آدھار تھے نیوٹن کے 3 نیم دیئے تھے گتی کے 3 نیم پہلے نیم کو جڑت کا نیم بولتے ہیں 2 اپ جو ما سے related ہے 2 اس کے کو سسکر کر دیجئے گا لائک کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں میں بھی سیئر کر دیجئے گا سسکر کرنے کے پاس شاہد جو ہے بل ایکن کو پریس کر نا بھولیے گا تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے چلیئے دوستو ملتے ہیں نیش ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئے امس کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکر Thank you very much